بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ رہے ہیں کہ سعودی ریبیا میں رنزان المبارک کا آخری اشرہ چل رکھا ہے یعنی کہ چند ہی روزیں باعتی رہ گئے ہیں عید الفطر سعودی ریبیا میں کس دن ہوگی اس وقت یعنی کہ اس سال دو ہزا اکس میں کس ڈیٹ کو ہوگی یعنی کہ اگر تو بھائی بارہ مئی کو ہوگی تو بروز بودھ بنے گا اور اگر تیرہ مئی کو ہوگی تو بروز جمعیرات بنے گی اس کے مطالق سعودی ریبیا کے مشہور ماہر فلکیات کی طرف سے کیا کہا جا رکھا ہے ان کے مطالق پہلے ہی آپ کو بتا دوں میں پچھلے سال بھی ان کی طرف سے بھائی یہ کہا گیا تھا کہ عید الفطر سعودی ریبیا میں فلانی ڈیٹ کو ممکن ہے ہوگی تو اسی دن ہوئی تھی اور اس رمضان کے چلتے ہوئے بھی انہوں نے منگل والا دن کہا تھا یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ منگل والا دن پہلا روزہ ہو سو مار کو نہیں ہوگا تو منگل والا دن ہی پہلا روزہ ہوا تھا ابھی ان کی بھائی عید الفطر کو لے کر کیا رائے سامنے آئی ہے وہ بھی آپ بھائی کو ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ کو پہلے بتا دوں پاکستان اور انڈیا میں اگر یہاں پر جمعیرات کو عید ہوئی تو بھائی پاکستان اور انڈیا میں پھر جمعی والے دن عید ہوگی اگر پچھلے دو سال کی بات کریں تو رمضان المبارک آپ نے تیس روزے پورے کر رکھا ہے باقی آپ بھائی مجھے کمیٹ پہ بتا بھی سکتے ہیں کہ میرے حساب سے پچھلے دو رمضان بھائی تیس روزے پورے ہوئے ہیں آپ بھائی مجھے کمیٹ پہ بتا بھی سکتے ہیں شاید مجھ سے کوئی مسٹیک ہو رکھی ہو لیکن پچھلی دفعہ تو مجھے بھائی یاد ہے یاد تیس روزے ہوئے تھے ابھی بات کر لیتے ہیں اس سال یعنی کہ دو ہزار بیس کی ساری دو ہزار اکیس کی عید الفطر کے اوپر تو یہاں پر میں آپ کو اس بندے کی ٹویٹ چلا کر دکھا بھی رکھا ہوں جو کہ محرے فلقیات خالد الزاق کی طرف سے یہ ٹویٹ کی گئی ہے کہ اس سال یعنی کہ دو ہزار اکیس میں عید الفطر کی نماز تیرہ ماہی بروز جمعہ رات کو ہوگی یعنی کہ رمضان المبارک کے انتیس روزے نہیں ہوں گے جی اس دفعہ بھی تیس ہی روزے ہوں گے اور عید کی نماز جمعہ رات یعنی کہ تیرہ ماہی کو پڑھی جائے گی بارہ ماہی بدھ والے دن بھائی تیسما روزہ ہوگا تو اس کے مطلق دباقی تو خدا کی جاہاں خدا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ انتیس ہوں گے یا تیس ہوں گے لیکن اس بندے کے مقال بھائی اس دفعہ بھی تیس روزے ہی ہوں گے اور عید کی نماز جمعہ رات کو ادا کی جائے گی باقی آنے والے وقت میں پتا چل جائے گا وہ بھی آپ بھائی اُسا لیٹس میں انفرمیشن وقتاً وقتاً ضرور شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ